ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز ٹوڈے خبرنامہ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں بی جے پی کے جانب سے دو مائی کو ریاستگیر بند کی اپیل کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کا گھراو کرنے کی کوشش کرنے والے بی جے پی قائدین کو پلس نے کیا گرفتار علاقے پنچہ گھٹا میں آر ٹی سی بس میں فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار پلس نے اے پی انٹریجن سیکیورٹی ونگ میں کام کرنے والے تری نواز کی حیثیت سے کیشناخ فانی طوفان اڑیسہ کے ساحل سمندر سے ٹکرانے کی جانب تیزی سے گامزن نشبی علاقوں سے بستیوں کو خالی کرانے کا عمل جاری تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ نتائج چاری ہونے کے بعد کئی طلبہ کی خودکوشیوں کے واقعات اور حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں لاپروہی کے خلاف تلنگانہ بی جے پی نے دو مائی کو بند کی اپیل کرتے ہوئے بی جے پی خائدین نے سیکریٹریٹ کا گھیراو کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے بندارو دہ تاتریہ بی جے پی کے ریاستی چیف سیکریٹری مرلی دھر راو سابق رکنے اسمبلی سی ایچ راما چندر راو کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق 18 اپریل کو انٹرمیڈیٹ بورٹ کی جانب سے سال اول اور دو ام کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد نتائج میں بے خائد گیاں ہونے کا خلاصہ ہوا طلبہ اور اولیاء طلبہ نے انٹرمیڈیٹ بورٹ کے دفتر کے روبرو احتیچانچ کیا اس کے علاوہ نتائج کی اجرائی میں کئی میرٹ طلبہ کو ناکام خرار دیا گیا جس کے نتیجے میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر کئی طلبہ نے خودکشی کر لی تاہم طول پکڑتے اس مسئلے کو مختلف طلبہ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے تائید حاصل رہی اور حکومت محکومہ تعلیم پر دباؤ بنانے کے لیے پرزور احتیچانچ کیا گیا بی جی پی نے اس سزلے میں دو مائی کو ریاستگیر بند بنانے کی اپیل کی تاہم اس بند کا شہر حیدرباد میں کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کرنے والے پی جی پی خائدین کو پولیس نے گرفتار کر لیا چی پیش ہوئی چی پیش چی موزے انٹرمیڈیٹ نتائش میں ہوئی بے خائد کیوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف طلبہ تنظیموں نے گلوبرینا ٹیکنالوجی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جس پر وہاں کا ماحول تھوڑی دیر کے لیے کشیدہ دیکھا گیا اس موقع پر پولیس نے مداخلہ کرتے ہوئے احتجاجی طلبہ تنظیموں کے خائدین کو گرفتار کرتے ہوئے گوشہ محل پولیس ٹیشن منتخل کر دیا واضح ہے کہ گلوبرینا ٹیکنالوجی کی جانب سے نتائج میں بے خائدگی ہونے کا الزام ہے جس کے بعد اس سلسلے میں احتجاج کیا چاہ رہا ہے مختلف طلبہ تنظیموں نے محکمہ تعلیم کے وزیر کو برطرف کرنے اور خودکشی کرنے والے طلبہ کو پچاس لاکھ معافظہ دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے علاقے پنچا گھٹا میں آٹی سی بس میں پیش آئے فائرنگ کے تبادلے میں ملاوث شخص کی پولیس نے اے پی انٹیلیجن سیکیورٹی ونگ میں کام کرنے والے سری نیواز کی حیثیت سے شناخت کر لی ہے اس سلسلے میں اے سی پی پنچا گھٹا تیروپہ تنہ نے میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ سکندرباد سے فلم نگر جانے والی آٹی سی بس میں جمعیرات کی صبح ساڑھے دس بجے کے خریب چلتی بس میں اچانک فائرنگ کا تبادلہ ہونے سے بس رائیور یاخوب اور کنڈاکٹر نے بس کو رکھتے ہوئے مسافرین سے اس متعلق دریافت جس پر بس میں سوار مسافرین نے بتایا کہ بس میں ایک چینل کا کیامرامین سفر کر رہا تھا اس کیامرامین نے بس میں سوار ایک اور مسافر سے بازو ہٹنے کی خواہش کی چیز پر اس مسافر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی چیپ سے ریوالور نکالی اور گولی چلا دی یہ گولی بس کی جھت پر پیوست ہو گئی اس واقعے کے ساتھ ہی بس میں بیٹھے مسافرین میں خلچل مچ گئی تاہم اس واقعے میں کوئی زخمین نہیں ہوا واقعے کے فوری بعد گولی چلانے والے مسافر نے بس کو چھوڑ دیا اور دوسری بس میں سوار ہوا مسافرین کے درمیان موجود نامعلوم شخص کی اس حرکت سے مسافرین میں خوف چھا گیا اس طرح کھلے عام بندوق سے فائرنگ کے تبادلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر حدراباد اب محفوظ نہیں رہا مدی پذیم باؤک کونٹونمنٹ RTC بس AP28Z 4468 47 روٹ لو سکیدراباد اٹھو فیلیم نگر کوئی بس لو کنڈکٹر رو بھوپ دی انا ویت تھی مارے ڈرائیور یاکوپ الی یہ لیو بسوں دیسکون راڑوں جی رہی اندی کنجا گوٹ்ட دگرہ کچھ سرکی 1045-11 پرانثم لوں ناکارثنا سرککیل دگرہ سطنگا کنڈکٹر رو اوہ کنڈکٹر رو اوہ کنڈکٹر رو اوہ کنڈکٹر رو اوہ کنڈکٹر رو اگر کنو Why is this? اب دین کیا یہاں پٹی ہے ہموں پارکا ہے ہمیں سچتا ہے آپ کو تقلید اس کو ایکسی طرح یہاں کرتی ہے اس کی طرف مطلب ہے سوٹ بری تند نکتہ آمن میں صاحب کروں فوق دنیا تو جب دنیا entre جب آپ کو دوسرے کے لئے کیا سکتا تھا کیونکہ رکھتا تھا نامتان جو متعلق ہے سوگتا تھا سوگتا تھا سوگتا تھا چیز اور پیشنجر سکتا تھا جلو زیرہ لیکن تو فکر آپ اپن اپنی بین چاہی جسد میں اسٹاگی رہا انتیج آرگومنٹ نگد صلتے ہیں انتیج آرگومنٹ کو دکھر کو ایک سن 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 نگد صلی تیج آرگومنٹ کو عبر اور پاستان چاہی جسد میں آرکومنٹ آیا ہے مجھے سیکس کے 5 دور پاستان چاہی جب کوئی شکریز میں دو کبھیک نہیں ہے میم متون رہا ہم ciento چاہی جسد پاسی موسیقی کانگریس پارٹی خائد ملو بھٹی وکرمارگاہ کو صحت کی خرابی پر اسپتال میں شریک کروا دیا گیا ہے وہ شدید بخار سے متاثر ہیں جس پر انہیں زیلا خمم کے ایک خانگی اسپتال میں شریک کروایا گیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ لو لگنے سے ان کی صحت خراب ہو گئی تاہم اسپتال میں ان کی حالت مستحقم بتائی جاتی ہے ملو بھٹی وکرمارگاہ ریاست کی حکمران جماعت یارس کی جانب سے انحراف کی خوصلہ افضائی کا الزام لگاتے ہوئے گزشتہ تین دنوں سے جمہوریت بچو اور ریلی میں حصہ لے رہے تھے کانگرس کے ٹکٹ پر کامیابی کے بعد انحراف کرتے ہوئے ٹیارس میں شامل ارکان اسمبلی کے خلاف مختلف اسمبلی حلقوں میں ریلیا نکالتے ہوئے حکومت پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے خدیم شہر میں واقع تاریخی نمونہ چار منار کا دنیا کے کونے کونے سے سیاہ مشاہدہ کرنے آتے ہیں اور اس وقت کے کاریگروں کی بے مثال کارکردگی کو اپنے کیمروں میں خید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاہم اس خوبصورت چار منار کے منار میں شگاہ پڑھنے سے اس کی خوبصورتی میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے چہار شمبے کی شب چار منار کے جنوب مقرب سمت والے ایک منار کی گل بوٹے والی گچی منہدم ہو گئی جس سے سیاہوں میں حیرت کا ماحول پایا گیا یک کمائی کی رات دیر گئے تاریخی چار منار کے ایک منار کی گل بوٹے والی گچی منہدم ہو گئی تاہم اس حادثے کے وقت وہاں پر کوئی موجود نہ ہونے سے ایک بڑا سانے ہاتھ ٹل گیا اطلاع کے بعد مخامی کارپوریٹرز اور ٹرافک ای سی پی نے مخام حادثے پر پہنچ کر چائزہ لیا حال ہی میں آرکیلاجکل سروی آف انڈیا نے چار منار کی تزینوں کے کام انجام دیئے تھے تاہم ایک منار کے حصے کی گچی گر گئی چار منار کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچنے والے خومی اور بیرونی سیاہوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مناروں کی گچی جھڑ رہی ہے اسے دیکھنے کے لیے سیاہوں اور مخامی عوام کا حجوم دیکھا پولیس نے فوری حجوم کو منتشر کر دیا ہے اور آرکیلاجکل سروی آف انڈیا کے حکام کو اطلاع دی اوڑی ایسا حکومت نے پوری کے ساحل سمندر کی طرف بڑھنے والے فانی طوفان کو مت نظر رکھتے ہوئے نشیبی علاقوں کی بستیوں کو خالی کرانے کے عمل میں تیزی لائی ہے واضح ہے کہ چند دنوں سے خلیج بنگال میں فانی طوفان کا خطرہ لاحق ہونے کیا محکم موسمیات نے انتباہ دیا ہے طوفان فانی امکان غالب ہے کہ جبان کے روز ساحلی آنڈرہ سے ٹکرا جائے گا زیلاسری کا کولم میں ریڈ الٹ چاری کر دیا گیا ہے ایک سو بیس کلومیٹر بھی گھنٹے کی رفتان سے ہوایں چل رہی ہیں ویشہ نگرہ میں بھی شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے خلیج بنگال کے علاوہ ویشہ کا پٹنم اور مشرقی گوداوری میں بھی طوفانی بارش کا امکان ہے دو اور تین مائی کو سخت جوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے پڑوسی ریاست اڑیسہ میں بھی طوفان فانی جسے فنی بھی خرار دیا گیا ہے شدت اختیار کرتا چاہ رہا ہے ریاستی حکومت نے آٹھ لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے خلیج بنگال کے جنوب مغرب میں آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران طوفان شدید شدت اختیار کر چاہے گا محکوم موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ طوفان کا اثر ریاست تلنگانہ پر بھی دیکھا چاہے گا پلحال تلنگانہ میں موسم خوشک ہے اور بعض مقامات پر حلقی بارش ریکارڈ کی گئی ہے مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے طوفان فانی تین مائی کی درمیانی شب اور چار مائی کی اولین ساتھوں میں خلیج بنگال کے جنوبی ساحل سے گزر جائے گا اور اس کی رفتار بھی گھنٹہ ایک سو پچاس کلومیٹر ہوگی مطلع جزوی بیٹھا ہے موسیقی 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 لرشتہ پتنس کے مناسبے تھے وہاں آپ کا پہنچہ نے ساکھا کہ دینا نہیں يوم گائل وہاں آپ کو پہنچے ہیں وہاں آپ کا پہنچہ وہاں آپ کا پہنچہ اholے آپ کا پہنچہ نہیں جدا لدہ اس کے کے لیمانے سے مت پہنچہ کچھ یونگ کائل کیا نمازل کن بیس کجنہ سکر گئوتا ہے وہاں آپ کا پہنچہ گجنات کے احمد آباد میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت نے اشرت جہاں فرضی تصادم کے کیس میں سابق آئی پی ایس افسر ڈی جی ونجھارا اور ایک دیگر پولیس افسر اینکے امین کے نام چارج ہیٹ سے ہٹانے کی منظوری دے دی ہے خصوصی سی بی آئی جج جے کے پانڈیا نے اپنے حکم میں کہا کہ تانزیرات ہند کی دفعہ ایک سو ستانوے کے تحت کسی بھی سرکاری افسر کے خلاف اپنی ڈیوٹی کے دوران کیے گئے کسی کام کے سلسلے میں مخدمہ چھلانے کے لیے ریاستی حکومت کی منظوری ضروری ہے خوش رات حکومت نے ان دونوں افسران کے خلاف ایسی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کے نام چارج شیٹ سے ہٹائے چاہتے ہیں اور اب یہ معاملہ ان کے خلاف نہیں چلے گا گزرات پولیس کے دورا جو بھی انکاؤنٹرز کیے گئے آتنکوادیوں کے وہ آتنکوادی بھی دیشی تھے کئی دیش میں سے بھی تھے وہ راشت ویروہ دیش دروہی تھے ان لوگوں کا ادیش گزرات کی قانون اور ویوہ ساکت تو ختم کرنے کا تھا ان لوگوں کا ادیش اس وقت کے گزرات کے مکھے منطری سری نریندر بھائی موڈی کی ہتیا کرنے کا تھا گزرات کی پولیس نے جو بھی کچھ کیا وہ قانون کے انترگت حرج کے انترگت کیا کوئی گھیر قانونی کاریوائی نہیں کی تھی بی جے پی سینئے خائد مختار عباس نخوی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں نریندر موڈی کی حکومت میں مسلمان سب سے زیادہ محفوظ ہیں بی جے پی کے سینئے خائد اور اخلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نخوی نے انتخابی چلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان نریندر موڈی کی سرکار میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں اور موڈی کے مشن سب کا ساتھ سب کا وکاس نے سماج کے تمام طبقوں بلا لحاظ مذہب و ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو حدف تنقید بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان جماعتوں کی سرکاروں نے جمہ کشمیر کے لیے مختص کی جانے والی رخوم کا صرف بیس فیصد ترخیاتی کاموں پر امانداری سے صرف کیا ہوتا تو کشمیر میں ایک بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں نے کافی عرصے تک یہاں حکومت کی انہوں نے عوام کی بہبودی کے بچائے اپنی تیچوریاں پھر لی نخوی نے کہا کہ زشتہ پانچ برسوں کے دوران ملک کے کسی بھی حصے میں پھر قبرانہ فساد کا ایک بھی واقعہ رونما نہیں ہوا اور کشمیر کی ایک دو جگوں کو چھوڑ کر ملک میں تہشتگردی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کشمیر اور کشمیری لوگوں کے لیے امن اور ترخی بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے لوگ سبا اندخابات کے آئندہ مرحلے کی رائے دہی تھوڑی جلد شروع کرنے سے مطالق ایک عرضی پر مناسب حکم جاری کرنے کی اندخابی کمیشن کو ہدایت چاری کی ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن سے کوئی جواب نہیں مانگا ہے عدالت نے کمیشن سے صرف یہ جانے کی کوشش کی ہے کہ کیا وہ اس طرح کی گزارش کو مان سکتا ہے یا نہیں آپ کو بتا دیں کہ الیکشن شروع ہو جانے کے بعد کوئی بڑی چوک یا خلاف عرضی کے علاوہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے کام میں دخل نہیں دے سکتا اسی لیے یہ پوری طرح سے الیکشن کمیشن پر مناثر ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ لے گا عدالت میں اس سلسلے میں دائر عرضی میں کہا کیا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ووٹروں کو دکھت ہوگی اس لیے راجستان اور دوسرے علاقوں میں صبح صویرے ووٹنگ کرائے جانے سے مطالق فیصلہ لیا جائیں آپ کو بتا دیں مخدس ماہ رمضان کا آئندہ چھے مائی سے آخاز ہو رہا ہے وہی لوگ صبح الیکشن کے اگلے تین مرحلوں میں چھے مائی بارہ مائی اور انیس مائی کو ووٹ ڈالے چاہیں گے فلمی نغمانگار اور متعدد اوارڈوں سے سرفرازوے جاوید اختر نے کہا کہ ملک میں اگر برخے پر پابندی لگنے کی بات ہو رہی ہے تو پہلے گھنگٹ پر پابندی لگنی چاہیے بولی ووڈ فلموں میں متعدد مشہور گیتوں کے خالق جاوید اختر نے میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ راجستان میں بھی لمبے گھنگٹ پہننے کی روایت ہے اس طرح کے گھنگٹ پہننے کی روایت پر پہلے پابندی لگنی چاہیے ماظرہ کے پڑوسی ملک سری لنکا میں دہشتگردوں کے حملے کے بعد برخے پر پابندی لگنے کی خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد ملک میں کچھ تنظیموں نے برخے پر بھی پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسی تعلق سے جاوید اختر سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ برخے پر پابندی سے پہلے راجستان میں انتخابات کے دوران گھنگٹ پر بھی پابندی لگنی چاہیے ایک دیگر سوال کے جواب میں انہوں نے براہ راست مرکز کی موڈی حکومت کو حدف تنخید بنایا اور کہا کہ ملک میں آج ایک ٹرنٹ چل رہا ہے اگر کوئی شخص ایک خانس فکر کا حامل نہیں ہے تو اسے ملک دشمن خرار دینے کی کوشش کی چاہتی ہے انہوں نے خود کو کانگریس سے بھی الگ بتایا اور کہا کہ موجودہ لوگ سبہ انتخابات کافی اہم ہیں اور یہ ملک کے سمت کو تیہ کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ ملک تنوو والا ہے اور یہاں پر اتحاد ہونا چاہیے ملک کا وجود ہمیشہ خائم رہے گا اور لیڈران آتے جاتے رہیں گے وزیراعظم نریندر مودی نے خلیج بنگال میں گردابی توفان فانی کے پیش نظر ایک عالی سطح اجلاس مناخت کیا ہے اور توفان سے نمٹنے کی تیاریوں کا چائزہ لیا ہے اتنا ہی نہیں وزیراعظم نریندر مودی نے مرکزی افسران کو متاثرہ ریاستوں کے ساتھ رابطہ خائم رکھنے کا حکم دیا ہے مودی کی صدرت میں ہوئی میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری وزیراعظم کے پرنسپل مشیر وزیراعظم کے ایڈیشنل پرنسپل سیکرٹری داخلہ سیکرٹری کے ساتھ ساتھ محکم موسمیات نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور وزیراعظم دفتر کے سینئر اہلکاروں نے حصہ لیا افسران نے وزیراعظم کو گردابی دفان کے ممکنہ راستوں اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے چارہ تاریخوں کی بھی جانکاری دی انہیں بتایا گیا کہ راحت اور بچاؤں مہم کے لیے تینوں فوجوں کے ساتھ خومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس کی ٹیمیں پوری طرح سے مستعد ہیں پرانے شہر کے علاقے میں چند شہر پسند اناثر کی جانب سے نواب صاحب کنٹا فلکنما اور کالا پتھر علاقوں میں چہر شمبے کی شب دہشت مچاتے ہوئے شہریوں میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق چہر شمبہ یا کمائی کی شب پرانے شہر کے علاقے نواب صاحب کنٹا فلکنما کالا پتھر علاقوں میں چند شر پسند اناثر کے دو گروپوں نے گاڑیوں کے شیشوں کو نقصان پہنچایا اور ہنگاما آرائی کی جس کی اطلاع پا کر پولیس نے پوری جائے وخو پر پہنچ کر حالات کو خوابوں میں کیا ہے سبورتے ہیں آٹوں میں بکارتے ہیں لوگاں تین لوگاں پراند ہوئے ان لوگوں کا اینکوائری کرنے تو انہرات حالات کو معلوم ہے یہ لی پکڑ لینے کا ہوئے سارے لوگ روڈی شیٹر ہیں کیا سر وہ نہیں معلوم ہے وہ پیش کالا پتھر لیمیٹس میں رہے ان لوگوں کا بھی انسپیکٹر اس کا بیچے لگے ہیں ملنے کا بات ریجنس معلوم ہوئے ہیں ابھی کوئی بھی آرسٹ ہوئے ہیں سر نہیں ہوئا خبرنامے کے اختتام سے خبر دوبارہ ایک نظر سرخیوں پر بی جے پی کے جانب سے دو مائی کو ریاستگیر بند کی اپیل کرتے ہوئے سیکریٹریٹ کا گھراو کرنے کی کوشش کرنے والے بی جے پی قائدین کو پلس نے کیا گھرفتار علاقے پنچہ گھٹا میں آر ٹی سی بس میں فائرنگ کرنے والا شخص گھرفتار پلس نے اے پی انٹریجن سیکریٹی ونگ میں کام کرنے والے تری نواز کی حیثیت سے کیشناخ فانی طوفان اڑیسہ کے ساحل سمندر سے ٹکرانے کی جانب تیزی سے گامزن نشب علاقوں سے بستیوں کو خالی کرانے کا عمل جاری ناظرین ٹائم سٹوڈے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹائم سٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائم سٹوڈے نیٹ ور